السلام علیکم جی کیا حال چالے ہم سب لوگوں کے نوول عظم بائی عبدالعہد کا یہ پورٹ چپٹر ہے وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جب اللہ کے ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں جہاں رات کے وقت زیادہ تر آبادی اپنے خوابگاہوں میں نیند کی آغوش میں دوبی ہوئی تھی کچھ تھے جو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آبادی کی نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شیطانی منصوبے بنانے میں لگے ہوئے تھے یہ وہ تھے جو کہ اس آبادی کی لاعلمی کی وجہ سے لاشعوری کی وجہ سے اب تک سندہ سلامت پیٹھے تھے یہ وہ تھے جو اپنے آپ کو کاملی طاقت سمجھ پیٹھے تھے تکبر کی بھیند چڑھنے والے انسانوں کی روپ میں یہ لوگ سیاہ تھے اور ان کی روحیں سیاہ تھیں آئے رات کے اس وقت ہم آفیت زندگی کے ہسپتال کا روح کرتے ہیں جہاں وہ چاروں اپنے اندر بسے شیاطین کی پیروی کرتے ہوئے اپنے منصوبے بنانے کیلئے کٹھا ہوئے تھے لفٹ اس سفید سے چمکتے تمکتے ہال میں اتر رہی تھی لفٹ کا دروازہ اپنے مقصود آواز کے ساتھ کھلا تو اس کی گرجدار شخصیت نمائی ہوئی کالا لانگ ڈریس اور کالی ہیلز چہرے پہ ملکہ جیسا تاثر لیے وہ اس حال میں تحکمانہ جال چلنے لگی حال بلکل خالی تھا بس سامنے والی سفید دیوار پہ تین دروازے تھے تینوں دروازے اپنے اندر ایک تاریخ راست چھپائی ہوئے تھے حال اپنی چھت پہ لگی تیز بطیوں کی وجہ سے بھرپور چمک رہا تھا سینٹرل کولنگ سسٹم کی وجہ سے اس حال میں کافی سکون تھا وہ دیوار کی دائیں جانب جو دروازہ بنایا تھا اس کی طرف چل رہی تھی اس نے اپنے چہرے پہ نیم سی برہمی تاریخ کر رکھی تھی اس نے دروازے کی سرد ناو پہ اپنا جھوری زدہ ہاتھ جمایا وہ ناو کو گھوماتے نظر آ رہی تھی دروازہ اپنی مقصود چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور اس نے قدم اس کمرے کے سفید فرش میں رکھا اس کے آتے ہی وہ سب چکنہ ہو گئے ہوتے بھی کیوں نہیں ملکہ بلاخرہ گئی تھی اس کمرے میں چار کرسیاں گول دائرے کی صورت میں لگائی گئی تھی دیوار سے ایک میز لگا کر رکھی گئی تھی جس پر پانی کی ایک پوتل وجود تھی لیڈی اقتدار نے آتے ساتھ ہی پہلے تو سب کو سرد سی گھوری سے نمازا پھر بینیازی سی چال چلتے وہ ایک کرسی پر براجبان ہو گئی جوسی کے لیے چھوڑی گئی تھی گردن اب بھی پوری شان سے کھڑی ہوئی تھی سب اپنی مالکن کو چہرے پہ سنجید کی لیے دیکھ رہے تھے سب اب منتظر سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اندھیرے اور بدی کی ملکہ نے بلاخر اپنے چیلوں سے کلام کرنا شروع کیا یہ ملاقات بھی ہوئی گئی لیڈی اقتدار کی بھاری گرستار آواز اس کمرے میں گونجی اس کے انداز میں کچھ مسنوئی سا تھا میں کتنا چاہتی تھی کہ یہ ملاقات نہ ہو میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس کے قتل کا منصوبہ بنانے کے لیے یہاں کٹھے ہوں مگر ہے میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ قتل اب ہماری ضرورت ہے یہ قتل اٹل ہے اور یقینی بھی لیڈی اقتدار نے ایک مختصر سی تقریر دی سب غور سے اسے سن رہے تھے دررانی کے چہرے پہ کچھ الجنسی تھی آنکھوں پہ ناغواری یقیناً اسے قتل کی ترغیب خاص بھانی رہی تھی نیلوفر سب سے پہلے تم اس بات کی تصدیق کرو کہ اس قتل میں تمہاری بھی شراکت ہے لیڈی اقتدار نے اپنی تقب اور آمیز نگاہ نیلوفر پہ ڈالی جو نظریں جھکائے سب سن رہی تھی جی اس طرح میں میری پوری مرضی شامل ہے نیلوفر سادگی سے سر اوپر نیچے ہلاتے بولی درانی کے چہرے پہ چھائی الجن میں مزید اضافہ ہونے لگا کچھ تھا جو اسے بری طرح سے کھٹک رہا تھا لیڈی اقتدار وہ مر گیا تو ہم اپنے ہیرے کیسے حاصل کریں گے درانی نے بلاخر اپنی الجن کا اظہار کر ہی ڈالا پہلے تو لیڈی اقتدار نے ستائش انگیز نگاہ درانی پر مرکوز کی پھر اپنی نگاہوں کو نارمل کرتے وہ جواب دینا شروع ہوئی اس کے زندہ ہوتی ہوئے بھی وہ ہیرے حاصل کرنا ناممکن ہے ہم کب تک اس کے ہاتھوں سے یوں ہی بلیک میل ہوتے رہیں گے درانی لیڈی اقتدار نے ٹھہر ٹھہر کے کہتے ہوئے ایک سرد سے نگاہ درانی بگاڑی درانی کے چہرے پہ الچن ہنوز پر قرار تھی اب اس نے اپنی نگاہ درانی پر سے ہٹائی آنکھوں میں اس کی بے دردی پھیلنے لگی یاد رکھو درانی وہ بے وفا ہو گیا ہے وہ کسی بھی طرح سے درانی کو قائل کرنا چاہ رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنے بڑے فیصلے میں اس کا دائیں ہاتھ اس کی یوں مخالفت کرے بے وفائی کرنے والوں کی صرف ایک ہی سزا ہے موت لیڈی اقتدار کے صفاق آباز کمرے میں گونچ رہی تھی صرف اور صرف موت وہ ایک دفعہ پھر سے بولی لیکن اب کی بار اپنے الفاظوں پہ زور دیا اس کی انداز میں دھمکی کا انصر بھی نمائیا تھا اب کی بار جب اس نے اپنا رخ درانی کی طرف موڑا تو اس کے چہرے پہ چھائی الجن قطرے ڈھیلی پڑ گئی تھی مگر پوری طرح سے ختم نہ ہوئی تھی ٹھیک ہے لیڈی میں جانتا ہوں وہ ہمارے راز سے واقف ہے اور اس بات کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے لیکن اگر ہم بھی اس کے بارے میں کوئی بھیانک راز خوج نکالیں یوں ہی اسے بلیک میل کریں کیا یہ کام نہیں کرے گا اوپر سکون سے انداز میں اپنی تجگیز لیڈی اقتدار کے سامنے پیش کرنے لگا لیڈی اقتدار نے سو ستروی سے گردن نام مہلائی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا دورانی وہ جو ہمارے بارے میں جانتا ہے اگر اس نے وہ اس جذباتی عوام میں پھیلا دیا تو ہمارا پورا کا پورا کاروبار ڈھہ چائے گا لائل میں ہمارا سب سے بڑا ہتھی آ رہے ہمیں اس لائل میں کو برقرار رکھنا ہوگا دورانی نے آگے سے کچھ نہ کہا اس کو اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا لیکن وہ ہیرے لیڈی ہم انہیں کیسے بازیاب کرائیں گے اس پار بولنے والا شمس تھا لیڈی اقتدار کے چہرے پہ گہری مسکراہت در آئی ساتھ ساتھ نلوفر بھی مسکرا دی اس کے لئے تو ہمارے پاس وہ ہے مسکراتی نلوفر اور مسکراتی لیڈی اقتدار کی مینی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا اس کمرے میں صرف وہی دونوں تھے جو جانتے تھے کہ یہ وہ کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے کمرے کی کھڑکیوں کے ذریعے آزان کی آواز داخل ہوئی اور اس کے کانوں کی زینت بنی مہر جو نیم درازوں کے کمرے میں سو رہی تھی اپنی پلکیں کھولیں آنکھوں میں غنودگی بھری تھی اس نے کروٹ بدلی اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں وہ دوبارہ سونے لگیں اللہ اکبر کروٹ کر کے لیٹی مگرہر کی ایک مرتبہ پھر سے آنکھوں لی ادھر ادھر کا جائزہ لیتی وہ بیٹ کراؤن سے ٹیک لگاتے بیٹھی چہرے پہ تھکان اور آنکھوں میں غنودگیت ہنوز پہلی ہوئی تھی آنکھ بند کی وہ ایک دفعہ پھر سے نیند کی آغوش میں جانے ہی والی تھی کہ آزان کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی اس کا دماغ ابحلقہ پھلکہ سے جاگنے لگا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ آزان ہو رہی ہے فجر کی آزان مگر آنکھوں میں چھائی غنودگیت اتنی شدید تھی کہ اس نے سر چھٹک کے سونے کا فیصلہ کیا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں رات میں جس آیت کا ترجمہ پڑھا اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا وہ نیند کی آغوش سے ایک مرتبہ پھر باہر آئی پلکیں ٹپ ٹپاتے ہوئے اس نے اپنے کمبل اپنے جسم سے جدا کیا یہ کرنا ہی صرف اس کے لیے کتا مشکلتہ صرف ہی جانتی تھی بار بار دماغ سے پکار آ دی کہ وہ سو جائے نرم ملائم بستر جیسے بزد تھا مہر کو اپنا مہمان بنانے کے لیے مگر اب کی بار اس نے ہر پکار نظر انداز کی ازان کی آواز اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی اس نے اپنے پیٹ چپلوں میں گھسیڑے وہ اب غسل خانے کی جانے کی تلگی تھی نیند کے مارے اس کا سرچکر آ رہا تھا مگر اب وہ غفلت کی نیند نہیں سو سکتی تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس کا نفس چاک چکا تھا اپنے غسل خانے کی تیز بتیاں جلائیں تو اس کی آنکھ چندی آنے لگیں آنکھوں کو مونتے اس نے پانی کنل کھولا وہ وضو کرنا شروع ہوئی جس طرح تھنڈا پانی اس کے چہرے پہ ٹکرایا اس کی نیند کم تر کم ہوتی گئی دماغ اب جاگنے لگا سر پہ چھائی دھند ہوا ہونے لگی وضو کر کے وہ باہر آئی اس نے اپنے سر پہ توپٹا سخاف کی صورت میں باندھا جائے نماز قبلہ کی جائنے بچھا کہ اس نے نماز پڑھنا شروع کی وہ ایک طویل عرصے بعد نماز پڑھ رہی تھی وہ ایک طویل عرصے بعد اپنے رب کی طرف لوٹی تھی ایک طویل عرصے بعد وہ غفلت کی نیند سے جاگی تھی اس نماز کے دوران اس کا دل بھر آیا اس کی آنکھ سے آنسو بھی خوٹ پڑے وہ اس وقت حیران بھی تھی کہ آخر وہ رب اس پہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا اتنی لمبی زندگی غفلت میں کاٹنے کے باوجود اس کا رب اس پہ اتنا مہربان تھا کہ اسے اپنے سامنے حاضر کر رکھا تھا اس کا رب اس پہ اتنا مہربان تھا کہ اسے یوں سجدہ کرنے کی توفیق دے رہا تھا اس کا رب واقعی بڑا مہربان تھا وہ اللہ ہے ہمارا پروردکار رحمان و رحیم بس ایک قدم بڑھانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ ہمیں اپنی طرف کینچ لیتا ہے وہ ہمارا رب ہے ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے ایک قدم بڑھانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ ہماری ہر غفلت ہر کتاہی کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ رب واقعی بہت مہربان ہے نماز ختم کر کے اس نے دعا مانگی اپنا ثقاف اتار کے وہ ایک مرتبہ پھر سونے کیلئے لیٹ گئی اس کی روح اب مکمل محسوس کر رہی تھی اس کے زخم اب بھرنے لگے تھے یہ مہر کیلئے کوئی عام فجر نہیں تھی بلکہ یہ مہر کی زندگی کی بھی فجر تھی مہر کی زندگی کی تحریکی کو ایک نادیدہ روشنی چھئے رہی تھی یہ روشنی اسے ایک نئی زندگی بخش رہی تھی یہاں سے مہر کی زندگی کی نئی شروعات کا آغاز ہوا تھا یہاں سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی اب اسے اپنی زندگی بے مینی نہیں لگتی تھی لگتی بھی کیسے وہ یہ حقیقت تسلیم کر چکی تھی کہ اس کا رب اللہ ہے اور جن کا رب اللہ ہوتا ہے ان کی زنگی پر میں نہیں ہوئی نہیں سکتی جہاں مہر کی زنگی کے ایک نئی شروعات ہوئی وہاں ایک نئی شروعات حسام کے لیے بھی منتظر تھی ہم اپنی کہانی کو کچھ دن آگے بڑھاتے ہیں اس دن حسام کی طبیعت کچھ ناساس تھی جس کے باعث وہ آفس نہیں گیا دن کے اس پہر وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا تھا نارنجی شرٹ اور بلو پجامے میں ملبوس پھر لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹھیک اسی وقت اس کے گھر کی بیل بجی حسام نے ٹی وی ریمورٹ سے بند کی اور سوفے سے اٹھا کمسوری کے باعث چال تھوڑی بجی ہوئی تھی اس نے دروازے کے پار سے آواز سن لی تھی وہ جانتا تھا کہ جمدار آیا ہے اس نے اپارٹمنٹ کے جدید اوپن کچن کا روح کیا اور وہاں سے کچھرا کٹھا کیا اور دروازے کی طرف جانی لگا اس نے گھر کا کچھرا جمدار کے حوالے کیا صاحب پانی دے دیں جمدار تیز تنفس کے ساتھ بولا اس کا مو ایک طرف سے پھولا ہوا تھا اور اس کی آواز بھی پھنس پھنس کے عطا ہوتی تھی دانت اس کی بلکل بھورے تھے جیسے لوہی پر زنگ لگی ہو حسام کی نظر اس جمدار پر پڑی تو اسے نہ جانے کی اس پر ترس آیا سہ چھٹکتے ہوئے وہ اندر گیا اور پانی کا بھرا ہوا گلاس لے کر آیا جمدار نے ایک جھٹکے میں پانی نگل لیا صاحب تھوڑا اور وہ پانی کا گلاس پڑھاتے ہوئے بولا حسام دوبارہ اندر گیا اور ایک اور پانی کا بھرا ہوا گلاس لے کر آیا جمدار نے ایک جھٹکے میں پانی اندر اتارا اور دوبارہ سے مانگا حسام دوبارہ سے گیا اور پانی لے کر آیا اب کی بار جمدار کی آنکھوں میں شرمندگی اترنے لگی اس کی پیاس اب تک نہیں بجھی تھی صاحب میری کیڈنیز خراب ہو رہی ہیں بہت پیاس لگتی ہے وہ بلکل خوشک ہو رہے اس لئے بار بار پانی مانگ رہا ہوں آپ ایک دفعہ پوری بوتل بھر کے لے آؤ جمدار شرمسار سے انداز میں بولا حسام نے ستائشی نگاہ جمدار پر ڈالتی بھی اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا وہ جوان سے لگتا تھا زیادہ سے زیادہ بھی پینتیس سال کا پھر اتنا برا حال کیسے اس نے سوچا حسام بہرحال پانی کی بوتل بھر کے لے آیا اس نے بوتل جمدار کو تھما دی ہوا کیا ہے ویسے اتنی سی عمر میں اتنے مسائل حسام انداز میں ہچکچاہٹ سی تھی صاحب گھٹکے کی وجہ سے ہوا ہے گھٹکے نے اندر سے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا ہے جمدار نے آئیں بھٹی ہوئے کہا حسام کے چہرے پر جمدار کیلئے افسوس نمائیہ ہونے لگا اس نے اپنی گردیں مایوسی سے دائیں بائیں ہلائی چھوڑ کیوں نہیں دیتے سب حسام کی آواز میں ناغواری سی تھی مگر یہ ناغواری جمدار کے لیے نہ تھی اس کی لط کے لیے تھی وہ بھی ایک سمانے میں کسی لط کا شکار تھا وہ جانتا تھا کہ یہ لط انسان کو کتنا مجبور کر دیا کرتی تھی نہیں چھوڑ سکتا صاحب بس اب جو ہے وہ ہے حسام کو اب بیچاری جمدار پر مزید ترس آیا اسے اپنا پرانا وقت بھی شدت سے یاد آیا کیوں بھائی بی بی بچے نہیں ہیں تمہارے حسام تڑپ کے بولا جی دو بچے ہیں حسام کرتے رہ گیا اس کا دل اب بھاری ہونے لگا تو بھائی کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو اپنی بی بی بچوں کے لیے ہی صحیح لیکن سب کو چھوڑ دو حسام سے جیسے اس جمدار کا یہ حال برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ ویسے تو زیادہ بات چیت کرنے والا انسان نہ تھا اور یوں کسی کو لکچر پلانے کا تو وہ بالکل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا مگر حسام بھی بی بس تھا اس جمدار کی یہ حالت جیسے برداشت نہیں ہو رہی تھی نہیں چھوڑ سکتا کوشش کی تھی میں نے جمدار کے انداز میں لاچار کی تھی تمہیں پتے تمہارا کتنا برا حال ہوگا تمہیں لگ رہا ہے کہ آسانی سے موت آ جائے گی ایسے معاملات میں موت بھی عذیتناک ہوتی ہے تمہیں موں کا کینسر ہو سکتا ہے تمہارے گردے اور تمہارے جگر ناکارہ ہو سکتے ہیں تم سمجھ بھی رہے ہو حسام نے اب نتائج سے ڈر آ کے جمدار کو قائل کرنے کی کوشش کی اس کے انداز میں بے بسیسی تھی حسام میں نہیں چھوڑ سکتا جمدار ڈھٹائی سے اپنی گردن ہلاتا رہ گیا حسام کا چہرہ اور بھی تن گیا کوئی ری ہے بھی چلے جاؤ لیکن حسام نے ہار نہ مانے وہ بس اب اس جمدار کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے کوشش کی تھی مگر یہ ریہ اب بہت مہنگی ہوتے ہیں جمدار بیچارہ بھی اپنی جگہ پہ بے بس تھا کیا واقعی؟ حسام خاموش پڑا جمدار نے مایوسی سے سرہام احلایا ہم نے معاشرے میں ڈرکز، تباکو نوشی اور بہت سی اڈکشنز کو تو عام کر دیا ہے مگر ان کو قطع کرنے کی جدو جہد کو ابھی تک عام نہ کر سکے زمانہ اس قدر بگڑتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سموکنگ کو غلط قرار دے تو اسے دکیہ نوسی تک قرار دے دیا جاتا ہے اس سب کے باعث جو لوگ اپنی اڈکشنز کو چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لئے چیزیں اور بھی مشکل ہو جاتی ہیں ان میں سے کچھ معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ کی اوپر معاشرتی دبا ہوتا ہے اب آپ خود سوچیں جب ایک پانو عمر بالک لڑکا آس پاس ہر کسی کو سگرٹ پیتے دیکھے تو کیا اس کا دل نہیں لل جائے گا؟ یہی سب سوچ کے حسام کافی ڈسٹرپ سیاہ ہونے لگا تھا تم کل صبح جانا میں تو میری ہیب سنٹر میں داخلہ دلوا دوں گا حسام کچھ سوچتے بھی بولا صاحب میری بیوی بچے کیا کریں گے پھر؟ تم مجھے اپنا پتہ بتا دینا بس تم نے اب صحیح طرح سے ریہب مکمل کرنی ہوگی بیچ میں بھاگنا جانا ٹھیک؟ حسام کے چہرے پہ مسکراہت تھی جمع دار بھی خوش نظر آ رہا تھا کیا میں واقعی صحت مند ہو سکتا ہوں صاحب؟ اور ہر ایڈکٹ کی طرح یہ جمع دار بھی دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں خواہش مند ضرور تھا کہ وہ صحتیاب ہو جائیں ہاں ملکل مجھے دیکھو میں نو سال تک نشہ کرتا رہا ہوں اور اب ایسا لگتا ہے کہ میں نے زنگی میں کبھی نشہ نہیں کیا جمع دار نے اوپر سے نیچت حسام پہ نظر دہرائی جو اس وقت کافی صحت مند نظر آتا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت اپری بس پھر تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے حسام نے پورا اعتماد سے انداز میں کہا جمع دار حسام کا شکریہ دا کرتے ہوئے چلے گئے حسام کے دل سے بہت سرہ گیا مگر اب بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں جبھنسی تھی وہ لاؤنج بھی صوفے پرس سے پیٹ گیا وہ یہی سوچ رہا تھا نہ جانے اس جمع دار کی طرح اور بھی کتنے لوگ ہوں گے جو کہ اپنی ان ایڈکشنز کا توڑ تلاش کر رہے ہوں گے مگر بار ناکام ہو جاتے ہوں گے نہ جانے ایڈکشنز کی اور بھی کتنے اشکال تھیں اور کتنی اقسام تھی ٹھیک اسی وقت حسام کے دماغ میں ایک خواب نے جنم لیا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اسے جیسے گھر بیٹھے بیٹھے کرنے کو کچھ عظیم مل گیا تھا چہرے پہ بے یقینی لیے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا وہ اپنی سوچ پہ اس وقت خود بھی حیران تھا میں بھی ایک ریہب کھولوں گا زیر اللہ بڑھ بڑھاتے بھی اس نے تیعہ کیا ہم انسانوں کو بس ایک ٹرگر کی ضرورت ہوتی ہے ایک ٹرگر جو ہمارے دل میں آگ سی بڑھکا دے ایک ٹرگر جو کہ ہمیں بہت کو سوچنے پہ مجبور کر دے ایک ٹرگر جو ہمیں اپنی زنکی کی اوپر نظر ڈالنے پہ اکسائے مہر بنت عبداللہ سلطان کو وہ ٹرگر احمد کی تلاوت کی روپ میں ملا اور حسام کو یہ ٹرگر جمع دار سے ملاقات کے بعد ملا مناج کو اپنا ٹرگر اپ تک نہیں ملا تھا انقریب قدرت اس پہ بہت مہربان ہونے والی تھی احمد کی کالی کلٹس اسلام آباد کی دھوپ میں نے ہاتھی سڑکوں پی رہاں تھی وہ اپنی کلٹس چلاتے ہوئے ایک ایک سو بیس گز کے کمرشل بلانگ مکان کے باہر رکا اپنی کلٹس سے اتر کے وہ کمر پہ ہاتھ پان دے اس ایک سو بیس گز کی امارت کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پہ مدن سی مسکراہت تھی آج کا دن احمد کی زنگی کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا آج احمد کا ایک خواب پورا ہونے جا رہا تھا وہ خواب جس کیلئے وہ سالوں سے محنت کر رہا تھا احمد نے اس وقت ایک بے شکن کالا کوٹ پہنا ہوا تھا کوٹ کے بٹن کھولے ہوئے تھے اور سفید شرٹ نمائیہ تھی بالوں کو اس نے بھرپور نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا اس نے ہاتھ پہ مہنگی واج پہنی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں کالا چشمہ تھا کالے جھوتے پالش کے باعث پر پور چمک رہے تھے امارت کے دروازے سے اندر آئیں تو ایک پتلی سی رہداری تھی جو سیدھا واش روم تک جاتی تھی رہداری کی دائیں جانب دیوار کو کھلا چھوڑا گیا تھا جہاں سے آفیس کا اصل حصہ شروع ہوتا تھا آفیس کی دیواروں کے ساتھ ہی ڈسک لگائی گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی نرم و بلائم کرسیاں بھی ایک دیوار پہ دروازہ بنا تھا جو کہ احمد کی کمرے میں کھلتا تھا آفیس کی بیچوں بیچ کل ملا کے بارہ لوگ ہستے ہستے باتے کرتے نظر آ رہے تھے سب بھی کافی خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے یہ سب احمد کے سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے جن کو احمد نے اپنی ٹیم میں شامل گیا کچھ سال پہلے احمد نے اپنا نام کمپنی ریجسٹر کروائی تھی یہ کمپنی سوا دو سال سے ریموٹلی آپریٹ کر رہی تھی یہ سٹوڈنٹ شروع سے اس کے ساتھ تھے احمد نے پھر پنس اکٹھا کیے تاکہ وہ اپنی خود کی ورک پلیس بنا سکے اور آخر کار اس کی ورک پلیس بن گئی تھی دروازے پہ آٹ ہوئی تو سارے امپلائیس چکننے سے ہو گئے دروازے کی جانیں متوجہ ہوئے وہ سب جان گئے تھی کہ ان کا باس آ گیا ہے احمد گردن چکائے اندر داخل ہوا اس نے اپنا کالا چشمہ اتارا تو کالی چمکتار آنکھیں نمائیا ہوئیں اس نے اب ایک سرسری سی نگاہ اپنے امپلائیس پر ڈالی اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے سالوں کا خواب اس کا آج بھورا ہو رہا ہو جیسے اس کا جنون آج اپنی تکمیلیت کو پہنچ رہا ہو آفیس کی تھنڈیوں پر شکون فضا میں اس نے ایک سانس من اندر نکال لی اور ایک پاہے یہ آفیس یہ سب اس کا تھا یہ احساس اسے طاقت پکش رہا تھا اسلام علیکم احمد نے چہرے پر سنجید کی تارے کرتے ہوئے انچی آواز میں کہا ہر کسی نے اس کے سلام کا جواب دیا احمد نے سر کو اوپر نیچے ہلایا آج کا دن میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت اہم ہے وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بات کرتا تھا ہر ایک الفاظ سننے والے کو ساف ساف سمجھاتا تھا آج کے دن ہمارا ایک خواب پورا ہوا آج ہمارے رب کے کرم سے ہم اپنی ورک پلیس میں موجود ہیں اور آئندہ ہم یہیں سے کام کیا کریں گے کچھ سال پہلے تک کیا آپ سب نے سوچا تھا کہ ہماری بارہ لوگوں کی ٹیم بھی ایک ورک پلیس میں کام کرے گی مگر دیکھیں ہم سب یہاں موجود ہیں اس لئے آپ سب نے اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا ہے احمد نے گردن جھکائے اور کچھ قدم آگے بڑھائے پھر سے گردن اٹھا کے اپنی بات چاری رکھی آج ہم سب کے لئے ایک نیا آغاز ہے اور میں آپ سب سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ نے آئندہ آنے والے وقتوں میں اس سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے یہ سب ہم سب کی ملی بھگت ہے ہم سب کی محنت تھی اب ہم آگے اتنی محنت کرنے والے ہیں کہ ایک دن اس سے بھی بڑی ورک پلیس میں کام کریں احمد کے سارے امپلائز مسکرا کے اسے دیکھنے لگی اس نے کوئی بہت بڑی تقریر نہ دی تھی بس مختصر سی انداز میں اپنا پیغام ان تک پہنچایا وہی ان سب کی حوصلہ افسائی کیلئے کافی تھا وہ لوگ بھی اپنے باس کی شخصیت اور اس کے ہر انداز سے وہو بھی باقیف تھے احمد نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھانا شروع کیے اس کے امپلائز بھی اب اپنی کرسیاں پکڑنے لگے احمد نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا کمرہ درمیانہ سا تھا زیادہ بڑا بھی نہ تھا زیادہ چھوٹا بھی نہ تھا لیکن کافی نفاصت سے بنایا گیا تھا ایک دیوار شیشے کی تھی جس کے ساتھ پردے بھی لگائے گئے تھے اگر شیشے کی اس دیوار کے پار کا منظر نہ دیکھنا وہ تو پردے گرائے جا سکتے تھے ساتھ ہی ڈیسک تھی جو کہ فیلحال سیٹنی ہوئی تھی احمد سست سے قدم بڑھاتے اپنے چیئر کی جانب گیا اور پھر اس نرم و ملاہیٹ کن کرسی پر بیٹھ گیا اس وقت اسے اپنے گندے بھاری سے محسوس ہونے لگے تھے یہ چھوٹی سی کمپنی اور اس کے اندر کام کرنے والے بارہ ایمپلائز یہ سب اس کی ذمہ داری تھے احمد کو اس ذمہ داری کا اس وقت شدت سے احساس ہوا ہم جس طرح سے اڑان بھٹتے ہوئے ایک مرلے سے دوسرے مرلے تک کا سفر تیہ کرتے ہیں ہماری ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہر مرلے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے احمد کو بھی اس وقت سلطان اب وقتن فوقتن اپنے آفیس کا چکر لگا لیا کرتی تھی اسے اب بھی کام کرنے کا کوئی خاص شوق نہ تھا لیکن پھر بھی کچھ دیر کے لیے وہ آفیس آ جایا کرتی تھی اس وقت مہر اپنے آفیس کے کمرے میں بیٹھی سکرین کو بھی مقصد گھورے جا رہی تھی تھی کہ اسی وقت عبداللہ سلطان نے دروازے پہ دستک تھی کیا میں اندر آ جاؤں مہر وہ مسکرا کے گرم جوش انداز میں بولے مہر بھی مسکرا دی اللہ کی کتاب سے تعلق قائم کرنے کا ایک جے بھی فائدہ ہوا تھا کہ اس کا دل اپنی ڈیڈ کیلئے ساف ہو گیا تھا وہ اب ان سے نرمی سے بات کیا کرتی تھی وہ اب ان سے تعلق ہو کے کلام نہیں کیا کرتی تھی اس نے آخر کار اپنے ڈیڈ کو ماف کر ہی دیا تھا ارے وہ چھنبے سے بولی اس لیے کیا ضرورت تھی ڈیڈ وہ بھی خوشکوار سے انداز میں بولی عبداللہ سلطان اندر آئے چہرے پہ فخریہ مسکرہات لیے وہ اپنی مہرو کو دیکھنے لگے انہیں بھی مہر میں یہ تبدیلی نظر آئی تھی اور وہ بھی اس تبدیلی سے کافی مطمئن تھے عبداللہ سلطان مہر کے سامنے والی کرسی پہ براجمان ہو گئے تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں اس طرح سے مطمئن دیکھے میں کتنا پرسکون ہوں مہرو وہ حسودہ سے انداز میں بولے تھے میں حضرت لبھستی اچھا کیا میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی وہ شوق سے انداز میں بولی تھی نہیں تم ایک دم سے بجھ گئی تھی اور اب تمہارے چہرے پہ تمہاری شخصیت میں جیسے رونک آ گئی ہے مہرو ان کا ہر الفاظ شفقت سے بھرپور تھا وہ جیسے بھی تھے اس کے والے تھے وہ اپنی مہرو سے بے انتہا محبت کرتے تھے اگر انہیں نہیں کورٹ کی کیس میں مہرو کو اس کی ماں سے جدا کیا تو وہ بھی اپنی محبت سے مجبور ہو کے کیا تھا غلط کیا تھا مگر صرف اور صرف مہر کی محبت کی خاطر کیا تھا مہر کی مسکراہت دھیمی پڑی میں بس اپنی طلاق کے غم سے نکلنے لگی ہوں ڈیڈ وہ کہری سانس لیتے بھی بولی تھی وہ اپنے کندوں سے جیسے بہت کچھ جڑکتے بھیے کہہ رہی تھی جب وہ میری زندگی سے گیا تو مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہو مگر اب مجھے سقیقت کا علم ہو گیا کہ کسی کے آنے یا جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی ڈیڈ وہ گیا تب ہی تو مجھے پتا چلا کہ آخر زندگی ہے کیا زندگی سے فرشتوں کا نام تھوڑی ہے زندگی صرف محبت کے مکمل ہونے کا نام نہیں ہے زندگی اس سب سے بڑھ کر ہے زندگی بہت معتبر ہے ڈیڈ اور اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں اب تک اپنی زندگی ضائع کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں تمانت تھی وہ دل سے مطمئن تھی محس آدگی سے چہرے پہ آسودہ سا تاثر لیے اپنے ڈیڈ کو سب بتاتے گئی اور وہ اسے تجب سے دیکھتے گئے وہ اس وقت حیران تھے کہ آخر ان کی بیٹی انہیں اپنے دل کی بات کیسے بتا رہی تھی ایک وقت تھا جب وہ ان سے ٹھیک سے بات تک نہیں کیا کرتی تھی اور آج یوں ہی وہ انہیں اپنے دل کی باتیں بتا رہی تھی ایک ایسا موجزہ تھا آخر عبداللہ سلطان نے سوچا عبداللہ سلطان کے چہرے پہ اس وقت رنج اترنے لگا دل میں بھی وہ کہیں نہ کہیں جانتے تھے کہ انہوں نے محر کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا انہیں اپنی محرومی یاد آ رہی تھی کیسے وہ اسے وقت نہیں دیا کرتے تھے وہ وقت مانگتی تھی تو اسے جھڑک دیا کرتے تھے پھر ایک وقت آیا جب انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی بیٹی ان سے کوسوں دور جا چکی تھی تب انہوں نے جب محر سے وقت مانگا تو وہ ہی ان سے تلخ ہو جایا کرتی اتنے سالوں تک وہ انتظار کرتے رہے کہ محروں نے معاف کرتے کہ محر کا دل ان کے لئے بھی نرم پڑ جائے اور اب آخر کار ان کی یاس بھی پوری ہونے ہی لگی تھی تم باقی مجھ سے نراز نہیں ہو محروم چہرے پہ اداس مسکراہت لیے وہ دکھی سے انداز میں بولے محر کی مسکراہت اب پوری کی پوری سے مٹ چکی تھی وہ بھی فضا میں گھولی ہوئی اداسی کے زیر اثر اداس ہونے لگی تھی بچی کی وجہ سے تھی جس کے ساتھ آپ انصاف نہ کر سکے آواز میں لڑکھڑا ہٹ لیے وہ بولی تھی وہ اس وقت یہ بولنا بھی چاہتی تھی کہ اس کی تلخی اس لیے بھی تھی کیونکہ انہوں نے اس کی ماں کے ساتھ انصاف نہ کیا مگر وہ اپنے الفاظ دبا گئی عبداللہ سلطان نے خاموشی اختیار کی ان کی گردن جھکتے چلے گئی وہ اس وقت شرمندہ تھے کیا اس سب کے بعد بھی میں مافی کا حق دار ہوں آواز میں گہرا رنج اور پشتاوہ لیے وہ بولے تھے اور پھر انہوں نے اپنی گردن اٹھائی مہر کو ان کا ہلکان سا چہرہ نظر آیا ان کی آنکھوں کے گٹ پانی اکٹھا تھا مہر نے پہلی مرتبہ انہیں اس قدر جذبات مرتلا پایا تھا یہ اس کے لیے غیر معمولی تھا اور حیرت انگیز بھی ان کو اس حال میں دیکھ کے اس کے دل پہ خنجر چلنے لگے اسے اپنے کچھ دیر پہلے کہے گئے جملے پہ شرمندگی بھی ہوئی وہ جیسے ان کو یوں دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی وہ جیسے بھی تھے تو اس کے اپنے ڈیڈ ہی نا ارے ڈیڈ کیا ہو گیا ہے وہ دل جو ہی کرنے والے انداز میں کہتے بھی اپنی کورسی سے اٹھی اور عبداللہ سلطان کی اکم میں جا کے کھڑی ہو گئی ان کے کندے کو سہلا آتی بھی اس نے ان پہ شبکت بھری نگاہ ڈالی آپ سب بھول جائیں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں عبداللہ سلطان اس شبکت بھری انداز میں مدھم سا مسکرہ دیئے آخرکار ان کے اور ان کی بیٹی کے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے دونوں کے درمیان جو فاصلہ نافذ تھا وہ منظر عام سے تحلیل ہونے لگا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہم باپ بیٹی آئندہ بھی اچھے ٹمس میں رہنے والے ہیں وداسی کو جڑکتے ہوئے عبداللہ سلطان مدھم سا مسکرائے مہر بھی ماحول میں چھوٹے تناؤ کے باعث زیرے لبھنستی بلکل وہ چہک کے بولی اور اپنی کرسی پہ پھر سے آکے بیٹھ گئی عبداللہ سلطان اب کھڑے ہوئے اپنا خیال رکھنا محرو عبداللہ سلطان نے تو یہ یوں ہی کہہ دیا مگر نہ جانے کیوں مہر کو ان کا یہ کہنا اتنا عجیب سے لگا ان کا یہ کہنا اسے مسترب کر گیا تھا اسے اپنے آفیس میں بیٹھے بیٹھے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی وہ الفاظ نہ جانے کیوں دل میں ایک چبھنس ہی پیدا کر گئے تھے پچھ تیرہ آفیس میں گزار کے وہ آفیس سے چلے گئے وہ کافی ڈسٹرب سے آلم میں تھی اس کے دل میں گھبرار چاہنے لگی تھی عجیب سے احساس اس کی روپے سوار تھا آسمان پہ جان کا نام و نشانہ تھا جس کے باعث یہ رات اتنی تاریخ تھی اسلام آباد کے آہاتے پہ تھنڈی ہوایں سوار تھیں درختوں کے پتے بھی اس ٹھنڈی ہوا کے رکھ پہ ناش دکھاتے نظر آتے تھے فیضہ میں وحشت گھلی ہوئی تھی جو کی مستقبل کے برے وقتوں کی پیشنگوئی بھی کر رہی تھی عبداللہ سلطان کام ختم کر کے اپنے آفیس سے نکلے ٹھنڈی ہوا ان سے ٹکرائی تو ان کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے ڈرائیور گاڑی سے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا وہ موبائل استعمال کرتے ہوئی مصروف سے انداز میں گاڑی کی پچھلی سیٹ میں سوار ہو گئے ڈرائیور نے گاڑی چلانا شروع کی عبداللہ سلطان موبائل میں ہنوز لگے رہے ٹھیک اسی وقت انہیں کال آئی کال کرنے والے کا نام پڑتی آنکھوں میں مینی خیش سا تاثر اترنے لگا اور دباتی ہوئی وہ کسی آنا سمسکرائی اسی جگہ پیاؤں لینے جہاں آتا رہتا ہوں مزے لینے والے انداز میں انہوں نے چھوٹتے ہی کہا وہ شام کے جذباتی عبداللہ سے قدر مختلف نظر آ رہے تھے اب ان کے چہرے پہ ایک سخت سا تاثر تھا ان کی شخصیت میں اب کچھ سپاک سا نمائیاں تھا عبداللہ تم میں ہماری سالوں کا پارٹنرشپ کا کوئی لحاظ نہیں رہا آخر تم ہمیں ہمارے ہیرے کیوں نہیں واپس کر دیتے فون کی دوسری طرف سے دررانی کی خوشک اور پرسکون آواز کھونتی تھی عبداللہ سلطان نے یہ سنتے ہی ہسنا شروع کر دیا یہ سب بہت ہی امپریکٹیکل اور فضول باتیں ہوتی ہیں دررانی بکواس ان کی آواز میں سختی تھی آنکھوں میں تمسخرانہ ستا سوڑتا تم بھی جانتے اور میں بھی کہ ہمارا صرف مطلب کا تھا تم میں تمہارے کام آتا تھا اور تم لوگ میرے اس لیے یہ پارٹنرشپ پالا ڈراما بند کرو چپ چاپ میرا پیٹ پھڑتے رہو تم لوگوں کی بہتری اسی میں دررانی درانی نے ایک تھنڈی سانس خارج کی ہر گزرتہ لمحہ عبداللہ سلطان کو ان کی موت سے قریب تر قریب کرتا جا رہا تھا ٹھیک ہے شمس اسی ہی جگہ پہ تمہارے انتظار کر رہا عبداللہ آواز میں ناغواری لیے کہتی ہوئے درانی نے کال کارٹی اس نابل میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا چہرے پہ برہمی آیاں تھی اس کے سامنے والی کرسی پہ شمس پر آجمان تھا سوچتی نگاہیں اس نے شمس پر ڈالی شمس بھی بس درانی کے حکم کے منتظر تھا بس ایک اشارے کی دیر دی اور اس نے بھی اپنے کام میں لگ جانا تھا اسپتال کے اس کمرے بھیانک سے ہاموشی سوار رہی فضا کا تاؤ بڑھتا چلا گیا درانی کے انداز میں جھجک سی تھی وہ یہ حکم جاری کرنے سے اب بھی کچھ کترا رہا تھا آج کی رات درانی نے نظریں شمس میں گاڑی وہ حکم وہ قتل کا حکم جاری کرنے ہی والا تھا آج کی رات اس کی آخری رات ہونی چاہیے سرچ سانداز اختیار کرتے وہ بولا تھا شمس سر اسبات میں ہلاتی بھی کھڑا ہوا اور وہاں سے رخصت ہو گیا شمس اپنی نیلی ویگن میں سوار ایک سنسانسی سوسائٹی میں داخل ہوا ویرانیت اس سوسائٹی کے چاروں اور پھیلی ہوئی تھی اس وقت صرف شمس کی ویگن کی پئیوں کی سڑک سے رگڑ کی آواز ہی اس سوسائٹی میں گونچ رہی تھی سوسائٹی میں کتار در کتار زیر تامیر گھر تھے جو کچھے پکے بنے ہوئے تھے اس نے اپنی نیلی ویگن ایک ایسی کچھے پکے گھر کے باہر روکی گھر کے اندر گپت اندھیرا تھا اس نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ جلائی اور گھر میں داخل ہوا چھت سے ایک تار لٹک رہی تھی جس پہ ایک سوچ لگا ہوا تھا شمس نے وہ سوچ تبایا تو چھت سے لٹکتا ایک گول سا زرد بل 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 روشن ہو گیا اب وہ کچھا پکا گھر نیم زرد روشنی میں نمائیا ہوا اب ضرورت نہ تھی اس لئے شمس نے اپنے موبائل کا فلیش بند کر دی وہ ایک کچھے دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گیا اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لی اب بس اسے خاموشی سے عبداللہ سلطان کا انتظار کرنا تھا کچھ وقت بیت گیا تو عبداللہ سلطان کی گاڑی اس انسان سوسائٹی میں داخل ہوئی وہ اپنے ڈرائیور کو بیچ راہ میں ہی اتار چکے تھے وہ اب خود گاڑی چلا کے ادھر آئے تھے انہوں نے اپنی گاڑی شمس کی نیلی ویگن سے پیچھے کھڑی کی تفاخر بھری مسکان سجائے وہ اپنی گاڑی سے اترے اور اس امارت کو دیکھنے لگے وہ امارت میں موت کے پہرے سے بے خبر تھے موت بھی خاموشی سے انہیں امارت کی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی امارت میں زرد بتی جر رہی تھی ساتھ ہی ساتھ باہر گاڑی بھی تھی یعنی شمس اندر ہی تھا عبداللہ سلطان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پر سکون سی چال چلتے اندر داخل ہوئے وہ بے خبر اٹھ پر سکون تھے تھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے وجود سے ٹکرایا ان کے بال اڑنے لگے وہ زرد بتی کے نیچے کھڑے ہو کے شمس کی آمد کا انتظار کرنے لگے ٹھیک اسی وقت انہیں کچھ احساس ہوا جیسے ان کی گردن کی پشت کو کوئی تھنڈی شے چھو گئی ہو تھنڈی مگر سخت شے وہ بھی لوہے کی بنی ہوئی عبداللہ سلطان کی دڑکنوں نے اپنی رفتار پکڑ لی ہاتھ اوپر شمس کی بھاری آواز ان کی کان میں گونجی یہ بھاری آواز ان کی ریل کی ہڈی کو سنسنا کر رکھ گئی یہ بھاری آواز ان کی روح پہ کسی خنجر کی طرح وار کر گئی تھی پیچھے مرنے کی کوشش نہ کرنا زیادہ ہوشیاری کی تو میں گولی چلا دوں گا شمس عبداللہ سلطان کی کھوپڑی پہ پسٹل تانے کھڑا تھا اس کے چہرے پہ جنونیت سوار تھی اور یہ وہ وقت تھا جب عبداللہ سلطان کو احساس ہوا کہ ان کو ٹرپ کر لیا گیا ہے ان کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی ہوئی تھی ان کی سانس سے بے ترتیب ہونے لگیں دل میں کالے بادل چھانے لگے ان کا وجود لرزنے لگا تھا ہاتھ بقائدگی سے کپ کپا رہے تھے وہ خوف اور بے یقینی کی ملی جلی قیفیت میں مبتلا تھے میں نے کہا ہاتھ اوپر وہ ہر لفظ پر زور دے دے کے چلا رہا تھا عبداللہ سلطان نے کرنٹ کھا کے ہاتھ اوپر کیے انہیں اس وقت اپنی جان کی فکر تھی کسی نہ کسی طرح سے بس وہ اس دلدل سے نکل جائیں کاش انہیں کوئی بچانے آ جائے وہ یہی سوچ رہے تھے میری جان چھوڑ تو اپنے حسابے کابو پاتے ہوئے وہ بولے وہ جیسے کچھ محلت مانگنا چاہ رہے تھے تم نے ہمارے ساتھ بہت گیمز کھیلی عبداللہ وہ پھولتے ہوئی تنفس کے ساتھ کہہ رہا تھا اب ہم تمہیں زندہ رہنے نہیں دے سکتے تم نے ہماری برداشت ختم کر دیا ہے عبداللہ سلطان کو پسٹل کی گرفت میں اپنی کھوپڑی پر سخت ہوتے محسوس ہوئی تو ان کا دل بری طرح سے ڈگمگانے لگا میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ ہیرے کدھر ہیں عبداللہ سلطان کو پرار حاصل کرنے کا صرف یہی راستہ نظر آیا وہ مرنے کے لئے تیار نہ تھا وہ موت کی تکلیف سہنے کے لئے تیار نہ تھا اتنے سالوں بعد تو ان کی محر سے آپ سے تعلقات درست ہوئے تھے اتنے سالوں بعد تو محر کا دل ان کی طرف سے نرم ہوا تھا وہ اس وقت بھی صرف محر کا ہی سوچ جا رہے تھے وہ کچھ اور لمحائی سہی مگر جینا چاہتے تھے مگر موت ہے اٹل اور موت ہے یقینی جس وقت حکم ہوتا ہے وہ نازل ہو جاتی ہے انسان کی گرگڑانے کا ان لمحات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا چاہنا یا نہ چاہنا اس لمحے بھی میں نہیں ہو جاتا ہے میں سن رہا ہوں شمس کے چہنے پہ حیوانیت بھری مسکراہت تھی وہ جیسے عبداللہ سلطان کو تڑپتا دیکھ کے محضوظ ہو رہا تھا میرے آفیس کے شیلوز میں ہیں انہیں صرف اور صرف میں ہی کھول سکتا ہوں اب بندوق نیچے کرو اور مجھے جانے دو عبداللہ سلطان حمد اکٹھا کرتے بولے تھے انہیں امید کی کرنے نظر آئیں شمس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا عبداللہ سلطان پسٹل کا اپنی کھوپڑی سے منقطع ہونے کا انتظار کرنے لگے مگر اگر وہ نیچے نہ ہوئی عبداللہ سلطان کی اوپر ایک دفعہ پھر سے کالے بادل سانے لگے امید کی کرنے دم توڑنے لگیں ان کا چلایا گیا تیر نشانے پہ نہیں لگا تھا آخری خواہش شمس کھورایت عبداللہ سلطان کی سانسے ایک پر پھر سے بے ترتیب ہونے لگیں دیکھو تم لوگوں کو اپنے کاروبار میں میری ضرورت ہے تم مجھے یوں ختم نہیں کر سکتے اپنے دماغ پر زور ڈالتی ہوئے بولے تھے وہ بھی تیجلدی ہار نہیں مان سکتے تھے عبداللہ اب ہم تمہاری ان چالوں میں نہیں پھسنے والے تمہیں کیا لگتا ہے ہم یقین کر لیں گے کہ وہ ہیرے واقعی تمہاری شلوز میں ہیں شمس سور سے ہسنے لگا عبداللہ سلطان کی آنکھیں بے یقینی کے باعث پھٹنے لگیں وہ جان گئے تھے کہ اپرار ناممکن تھی شمس کی درندگی بھری ہسی ان کے کانوں میں چھپتی تھی وہ ان کے دل کو خوف میں امتلا کر گئی تھی ان کی روح بے چہنی کے مارے مچھر رہی تھی تم مٹے مٹے اپنی بیٹی کو قربان کر گئے ہو ہمارے کاروبار میں تمہارا کردار اب تمہاری پیاری سی نازک بیٹی ادا کرے گی تمہاری کمی اب وہ پوری کرے گی عبداللہ شمس ٹھہر ٹھہر کے مزے لینے والے انداز میں بولا محروب وہ بے سافتہ ہو کے بولے ان کے سر پہ جیسے ہتھوڑے برسا دیے گئے ہوں اس وقت عبداللہ سلطان اپنی تمام تکالیف بولا گئے سر پہ اب صرف سفکر سوار تھی اپنی محروب کی اپنی کلوتی بیٹی کی وہ ان درندوں کو آخر کیسے مقابلہ کر سکتی تھی کیسے وہ کیسے اپنی بیٹی کو ان درندوں کے ہاتھوں چھوڑ سکے جا سکتے تھے مگر اب وہ وقت تھا جب کسی بھی طرح کی ملامیت کام نہیں آنی تھی محر کو کچھ نہیں کرنا پلیز آواز میں بے بسی لیے وہ بھیک مانگ رہے تھے وہ محر کے لیے گڑ گڑا رہے تھے شمس ایرے لب ہنس دیا یعنی تمہاری کوئی بھی آخری خواہش نہیں ہے شمس بھی بس ٹرگر دبانے کے لیے تیار تھا اور شمس کی اس درندگی میں عبداللہ سلطان کے سر پہ ابلتے خوف میں جہاں محر کی بربادی کے بیچ بودیے گئے تھے اس رات کی تاریکی میں اس امارت پچھاتی تھنڈی ہوا کے آغوش میں جہاں خواب ٹوٹنے والے تھے آواز کی گونجس امارت سے اپری جو کہ کانوں میں چھپتی تھی جو کہ دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی روح جو جسم میں کبھی قید ہوا کرتی تھی بلاخر وہ جسم کی اس پنجرے سے آزاد ہو گئے تھی مناز نے اپنی گاڑی عبداللہ سلطان کے قصر سے تھوڑا دور پاک کی گاڑی سے اتر کے وہ عبداللہ سلطان کے قصر کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں لگن سی تھی وہ یہاں محر سے بات کرنے آئی تھی اور بات کرے بغر وہ جانے نہیں والی تھی گھر کے دروازے پہ گاڑز نے اسے تفتیش کیلئے روکا میرا نام مناز ہے اور میں محر بنت عبداللہ سلطان سے ملنے آئی ہوں مناز نے اپنے ازلی انداز میں امنا تعرف کروایا گاڑز نے اسے کچھ تیر انتظار کرنے کو کہا لاؤنج کی صوفے پر براجمان محر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی ٹھیک اسی وقت انٹرکام بجا آس پاس کوئی ملازمہ نہ تھی یعنی یہ کال اسی ہی اٹھانی تھی تکیوی سانس خارج کرتی وہ اٹھی قرآن کو سائٹ ٹیبل پہ رکھ دی وہ انٹرکام تک گئی اور اسے اٹھایا جی وہ عام سے انداز میں بولی تھی مہم آپ سے مناز ملنے آئی ہیں محر کے چہر پہ شدید ناغواری ابری تو وہ دھیٹ لڑکی یہاں تک پہنچ گئی تھی اس نے سوچا اس نے تکیوی سانس خارج کر کے بات جاری رکھی ٹھیک ہے آنے دیں محر کی آواز نیم گسیلی تھی وہ بھی متجسس تھی کہ آخر مناز کونسی بات کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے اسے آنے دیا وہ قصر کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی اس نے گھر کی ملازمہ کو بتا دیا کہ اندر آنے والی لڑکی کو ڈرائنگ روم میں بھیج دے وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھے مناز کا انتظار کرنے لگی وقت تن مناز اپنی مشینی سی بے جان انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی کوئی اور ہوتا تو اتنے شاندار گھر کا مناہوں سے دیکھ رہی تھی اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مناز کو مخالف صوفے پہ بیٹھنے کا کہا مناز بھی چپ چاپ بیٹھ گئی مہر کے چہرے پہ مناز کیلئے شدید ناغواری تھی آپ تو کافی دھیٹ نکلیں مناز جیسی صوفے پہ ارائنگ داہوسی ہوئی تو مہر نے کہنا شروع کیا میں نے کہا تھا مجھے آپ سے نہیں ملنا لیکن آپ پھر بھی آ ہی گئیں مہر کے انداز میں تنفر بھرا ہوا تھا اسے اب کورٹ میں ہونے والی اپنی تظلیل یاد آئی تھی میں جذباتی نہیں ہوں مجھے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ میں کر کے ہی دم لیتی ہوں مناز نے اپنے مشینی انداز میں کہا مہر کو اس لمحے کچھ عجیب لگنے لگا پہلے اس نے غور نہیں کیا تھا مگر اب اسے وہ صاف نظر آ رہا تھا مناز کچھ عجیب سی تھی روبوٹک سے اس کی چال بھی بلکل مرشائی ہوئی تھی اس کا ہر انداز بجا ہوا تھا چہرے پہ خالی پنسہ تھا وہ اندر سے بھی خالی خالی لگتی تھی کھوک لے وہ ارادہ کر کے آئی تھی کہ مناز کو کچھ سخت ضرور کہے گی مگر اس کو یوں حال دیکھ کے وہ چاہ کر بھی سخت نہ ہو سکی خیر مہر سے چھٹکتے بولی اب آئی گئی ہیں تو بات بھی کر لیں میں جو کہوں پلیز آپ اسے تحمل سے سنیں جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کریں مناز نے کہا تو مہر نے شانے اچھکا دی آپ سیدھے مدے پہ آ سکتے ہیں وہ لاپروہ سے انداز میں بولی تھی مہر کا چہرہ بے تاثر تابو جیسے اس ملاقات سے جتنی جلدی ہو سکتا تھا جان چھڑانا چاہتی تھی ٹھیک ہے مناز ٹھہری میں آپ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی تلقین کرنے کیلئے آئی ہوں آپ اپنے وکیل کی موجودگی میں ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں ہم مل کے درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں مہر کا چہرہ ابھی بے تاثر سا تھا اس کے چہرے پہ مناز کی بات کا کوئی ردعمل نمائی آنا تھا مناز نے بات جاری رکھی کورٹ کا جمیلہ ایک چھوٹے بچے کے لئے بہت غیر معمولی ہوتا ہے میں نے انگینرد مرتبہ کورٹ میں چھوٹے بچوں کو پسٹے دیکھا ہے یہ سب ان چھوٹے بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے بچہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس سے اس کا بچپنا جیسے چھن جاتا ہے مہر آپ خود یہ تیہ کریں کہ آپ کو انایا کا ذہنی سکون زیادہ عزیزہ یا اپنی انا مناز نے اپنی معبات مکمل کی مہر نے ایک سرچ سی سانس خارج کی اور مناز پہ استعزائیہ نظر ڈالی اور حسام اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیا مناز کیا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتی اس نے میری زندگی تباہ کی تھی اس نے میری ناقدری کی تھی میں اپنی بیٹی آخر ایسے شخص کے حوالے کیوں کروں مہر کا چہرہ اب بھی پورا اطمان نان تھا اس کے مطابق یہ ایک بہت مضبوط دلیل تھی میں بطور ایک عورت آپ کو سمجھ سکتی ہوں اور میں خوش ہوں کہ آپ نے ایک ایسے رشتے کو چھوڑا جس میں ایک پر ایک آپ کے آگے نشے کو ترجیح دیتا تھا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک عورت کو ایسے رشتے میں پستے دیکھا ہے مہر کو احساس ہوا کہ مناج کی آوازیں کہتی بھی لڑکھڑائی تھی مگر بدقسمتی سے اس عورت کے پاس اس رشتے کو چھوڑنے کا آپشن ہی موجود نہ تھا مگر یہاں ہم آپ کی بات کر رہے ہیں مہر یہاں پر ہماری گفتگو کا مرکز انایا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کے لیے کیا بہتر نہیں کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باپ کے بغیر وہ خوش رہ سکے گی مہر کے تاثرات اب کی بار نرم پڑے اس کے دل ویسے ہی اس معاملے کو لے کر بے چین تھا دوری سے ملاقات کے بعد وہ کب سے اس معاملے کے بارے میں سوچ رہی تھی مگر ایک حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی مگر مہر جیسے مزید کچھ دلیل کھوجنے لگی مناج نے اس کے بولنے کا انتظار کیا مگر وہ کچھ نہ بولی دیکھیں آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا ہے جب مہر کچھ نہ بولی تو مناج نے آگے کہنا شروع کیا فیصلہ آسان ہے ہم مل کے درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سوچی مہر کے انعایہ کتنی خوش ہوگی جو جب بڑی ہوگی تو آپ کے اس فیصلے پر فقر محسوس کرے گی اس کے نزدیک آپ ایک مثالی ماں ہوں گی وہ یاد کیا کرے گی کہ کیسے آپ نے صرف اس کی خاطر اتنا مشکل فیصلہ لیا تھا اور اگر یہ سب نہ ہوا مہر تو چیزیں بالکل اس کے بھی برقس ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کو ہی ملامت کرنے لگ دے ابھی کیے جانے والے فیصلے آپ کا مستقبل لکھیں گے مہر مناز نے مہر کے چہرے پر نظریں گا رہی وہ جانتی تھی کہ تیر بالکل نشانے پر لگا تھا مہر بھی اس وقت کافی گہری سوچ میں گم سمسی لگتی تھی ٹھیک ہے میں تیار ہوں کافی دیر سوچنے کے بعد وہ بلاخر بولی مناز نے ایک فاتحانہ سی سانس خارج کی ہم آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں گے وہ بھی بس مان گئی تھی اسے اب کوئی حتمی دلیل نظر نہ آئی مناز کی دل سے جیسے ایک بوت سے رکھنے لگا آدھا کام ہو گیا تھا اب بس کسی طرح سے آنایا کا معاملہ مکمل ہو لب جائے پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کیس سے دستبردار ہو سکتی تھی جب بھی آپ تیاروں میرے آفیس آ جائیں اپنے وکیل کے ساتھ ہم ایک میٹنگ کر لیں گے منازی کہتی بھی کھڑی ہوئی مہر بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اب کی بار سے منازی اتنی بری نہیں لگی تھی مناز میں کچھ عجیب سا پر اسرار سا تھا اسے الگ سی شنسائی ہوتی تھی ٹھیک اسی وقت جنی فارم ملبوس ملازمہ لاؤنچ میں داخل ہوئی ملازمہ کچھ پریشان سی تھی اور ہام پی رہی تھی مہر نے سوالیاں نگاہیں ملازمہ پر ڈالی لیکن اس نے اپنے چہرے کو پر اتمنان رکھا مہر باہر پولیس آئی ہے مہر نے ایک جھٹکہ سا لیا مناز پوری کی پوری پیچھے مڑی اور تیز قدم بڑھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی اب مہر اور ملازمہ کمرے میں اکیلے تھے مہر کے دماغ میں ترہ ترہ کے سوال تھے نہ جانے اس وقت پولیس کا اس کے گھر کیا کام تھا اس نے سوچا کیا پولیس نے آپ کو بتایا کہ وہ کیوں آئی ہے بھیلے سے اندر سے وہ کافی بیچین تھی لیکن وہ اپنی بیچینی چھپاتے پر سکون ہو کر بولی نئی مہم مہر کے ماتھے پر شکنیں ابریں ملازمہ کوکیلہ چھوڑ کے وہ اب ڈرائنگ روم سے نکلی وہ کسر کے کشادہ لون میں آئی تو مناز پولیس آفیسر سے باتیں کرتے نظر آ رہی تھی مناز کے چہرے کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی اس کا چہرہ زرد سے رنگ میں جھلسنے لگا اس سب نے مہر کی تشویش اور بھی بڑھا دی اس نے بے ساکتہ طور پر اپنے قدموں پیر افتار سست کی وہ جانتی تھی کہ پولیس اپنے ساتھ کوئی بری خبر ساتھ لائی تھی مگر آخر کیا وہ پولیس آفیسر سے تھوڑا دور آکی رکھی پولیس آفیسر نے جیسے ہی اسے دیکھا تو اپنا رخز کی طرف موڑا اور مہر کی آنکھوں میں گہری اُلزن تھی وہ بس یہی سوچ جاری تھی کہ آخر خبر کتنی سنگین ہو سکتی تھی میس مہر ہمیں آپ کو ایک خبر سنانے ہے نیلی بردی ملبوس پولیس آفیسر نے مہر سے کہا جو کہ پوری اتمنان چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی جی میں سن رہی ہوں اندر سے اس کا دل کتنا ہی مچا رہا تھا مگر پھر بھی اس نے اپنے اندر چلتے توفان کو دبایا وہ اب بھی پوری اتمنان سی لگتی تھی ہمیں یہاں سے کچھ دور ایک سوسائٹی میں ڈیڈ بارڈی ملیا جو کہ آپ کے والد عبداللہ سلطان کی ہے شناخت اور تفتیش کے سلسلے میں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اور یہ وہ وقت تھا جب مہر کو اپنے سامنے سے دنیا فنا ہوتی نظر آئی مہر جہاں تھی وہیں کھڑی رہی اسے لگا کہ وہ چکراک گر جائے گی اور وہیں پہ دفن بھی ہو جائے گی اس کے آنکوں کے سامنے دھنچہ آنے لگی مگر مہر نے اپنے حساب پہ قابل رکھا کہ کیسے اس کے حلق سے بس اتنا ہی ادا ہو سکا اس کے آنکوں میں تکلیف ادائیاں تھی آنکوں کے گرد نمی اکٹھا ہونے لگی تھی اس کا دل برک رفتاری سے دھڑک رہا تھا وہ اس لمحے اپنے آپ کو کتنی مشکل سے قابل کی ہوئی تھی یہ سے بھئی جانتی تھی میناج آنکوں میں اداسی لیے سارا منظر دیکھ رہی تھی عبداللہ سلطان کا قتل ہوا ہے مہر کا سانس بیربت ہونے لگا تھا دل ڈوبنے لگا اس نے حواس باقتہ سے آرلہ میں اپنا سر اوپر نیچے ہلایا وہ پولیس والوں کے ساتھ جانے لگی میناج آنکوں میں تکلیف لیے اس سب منظر دیکھ رہی تھی وہ مہر کی کوئی دوست نہیں تھی نہ ہی دونوں کا کوئی خونی رشتہ تھا لیکن پھر بھی وہ اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی وہ بھی اس تکلیف سے گزر چکی تھی ان دونوں کا تعلق انسیت کا تھا دونوں کا مشترکہ تکلیف کے ساتھ ہی تھے میناج کو اس وقت مہر کے غم کے ساتھ غم محسوس ہو رہا تھا میں بھی ساتھ آ رہی ہوں وہ فوراں بولی اور ان سب کے ساتھ چلنے لگی اب بجا رہے ہیں مہر اور میناج سرد خانے کی پتلی زیرہ داری عبور کر رہے تھے مہر کے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی چہرے پہ روندہ ہوا ستا سر تھا آنکوں کی چمک اتر چکی تھی لیکن وہ رو نہیں رہی تھی اب بنا جائیں وہ بے چاند سی چال چلتے ہوئے ایک ایک قدم بڑھا رہی تھی وہ پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی وہ اس قدر غیر حاضر تھی کہ اسے اپنے قدم تک زمین پر محسوس نہ ہوتے تھے اب بنا جائیں وہ ایک دروازے کے پاس آکے رک گئی یہ بھائی دروازہ تھا جس کے پار وہ علمناک منظر اس کا منتظر تھا اس نے دروازے کا نوب کو گھتھاما تو اسے یوں لگا جیسے وہ اسے گھمائی نہیں سکتی کچھ لمحے اس کا جسم بلکل ساکن ہو گیا دھیر ہو جدو جہد کر کے اس نے ناب گھمایا اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھائی ابو آپ نہیں جا سکتے سید خانے کی رہداری میں چکتی ہوئی خاموشی تھی مناج کمرے کے باہر پہ چین سی کھڑی تھی اس کے ذہن میں ماضی میں ہونے والا وہ کربناک منظر گھوم رہا تھا وہی منظر جس میں وہ اپنے باپ سے بچڑی تھی اس کا دل بوجھ زدہ تھا وہ بھی غمقین تھی وقت تین محر کمرے سے باہر آئی اس کا حال بھی حال تھا وہ سینے پہ ہاتھ رکھی اونچی اونچی سانسے لے رہی تھی ابو آپ نہیں جا سکتے دیڈ اس کی آواز لڑکھڑائی مناج نے محر کو کستی سے کندے سے تھام لیا مگر وہ کچھ نہیں بولی تھی وہ تو خود جانتی ہی نہیں تھی کہ ایسے وقتوں میں آخر بولا کیا جاتا ہے ڈیڈ نہیں رہے محر کا دل نازک سے پتے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا وہ گہرے رنج میں تھی گہری تکلیف میں گہرے صدمے میں اس کمرے کے اندر اس نے اپنے ڈیڈ کا بے جان وجود دیکھا تھا وہ جو کسی زمانے میں اس کی نظروں کے سامنے ہوا کرتے تھے ہنسنس کے بات دیکھیا کرتے تھے پیار سے اسے محروب محروب بکارا کرتے تھے وہ اس کمرے میں مفلود سے پڑے تھے بے جان ساکن مہر نے اس کمرے میں موت دیکھی تھی موت کا وہ بھیانک منظر دیکھا تھا اور موت دلوں کو جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے رات کا آخری پہر چل رہا تھا یہ وہ وقت تھا جب رات سب سے زیادہ تاریخ ہو چکی تھی احمد اپنے کمرے میں بستر کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا اپنا چہرہ ہاتھوں میں ٹکائے وہ کسی گہرے غبار مغمون تھا اس وقت عموماً وہ سو جایا کرتا تھا مگر آج وہ نہیں سو سکتا تھا عبداللہ سلطان کے قتل کی خبر اس تک بھی پہنچ چکی تھی مگر آخر اسے اس قتل میں اتنی کیا دلچسپی تھی احمد کی آنکھیں شولہ باز تھی چہرے پہ سکتا تاثر تھا وہ اپنا پاؤں زمین پہ تپ تپائے جا رہا تھا جس کے پاس ایک مسلسل میں آواز پیدا ہو رہی تھی اس کی روح اس وقت قدرے بے چین و بے قرار تھی احمد سیدھا ہو کے بیٹھا چہرے پہ چھائی سکتی زائل ہونے لگی اپنے آنکھیں بند کی تو منظر اندھیرے میں ڈوب گیا اس نے ایک گہری سانس لیا اور ایک گہری سانس باہر نکالی پیر تھپ تھپ آنے کی آواز تھم گئی تھی کمرہ خاموشی میں ڈوبتا چلا گیا مجھے اس قتل کے پچھلے دھائی سال سے انتظار تھا آنکھیں بند کی وہ زیر لپڑ پڑایا اس نے اپنے پلکیں اٹھائی لی کالی چمکتی آنکھوں میں اسے تپش بنا ہو چکی تھی وہ اپنے بستر کو چھوڑ کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا سائٹ ٹیبل سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا وہ رات کے اس پہر اپنے جرمنی میں بیٹھے ایک دوست کو کال ملا رہا تھا کچھ دیر رنگ ہوئی اور پھر آخر کار کال اٹھا لی گئی کون وہ جو بھی تھا نین کے گہریہ گوش میں لگتا تھا احمد کے جہرے پر ناغواری ابری میں ہوں احمد جاگ جاؤ وہ لا تعلق سے انداز میں بولا اپنے اپارٹمنٹ میں لیٹیوز کے دوست کے ماتے پر شکنیں ابریں وہ احمد سے کچھ خفا سا ہونے لگا تھا تمہارے دماغ خراب ہو گیا گیا اتی رات کو کون کال کرتا ہے تم اب تک کیوں جاگ رہے ہو وہاں پر تو بک تین گھنٹے آگئے ہیں احمد کا دوست خفقی کے آلہ میں اس پہ برس پڑا احمد کے چہرے پہ چھائی ناغواری اور بشدید ہونے لگی بک بک بند کرو علی اور جاگ جاؤ میری بات تمہاری نیند سے کئی گھنا زیادہ ضروری ہے وہ سختی سے بولتے اپنے بستر پہ پھر سے بیٹھ گیا اپنے اپارٹمنٹ میں لیٹا علی اپنی آنکھیں موتے سنگل بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا ٹھیک ہے جا گیا اب بولو علی جان چھوڑانے والے انداز میں بولا عبداللہ سلطان کا قتل ہو گیا ہے احمد نے چھوٹتے ہی کہا علی کے ماتے پچھائی شکنوں میں اضافہ ہوا وہ تو کسی عبداللہ سلطان کو جانتا بھی نہیں تھا اسے اس لمحے شک ہونے لگا کہ احمد کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے کون عبداللہ سمتھنگ وہ بری طرح سے علجتے بھی یہ بولا تھا اور مجھے یقین ہے کہ ان کا قطر انہی لوگوں نے کروایا ہے احمد نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا اس نے علی کے سوال کو سیرے سے نظر انداز کر دیا اس کی نگاہیں جو ابواب طلب تھیں وہ بس علی کے جواب کا منتظر تھا علی کا یہ جواب اس کا اگلا لائے عمل دے کرنے والا تھا بیٹھ پر بیٹھے علی کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا اور پھر اسے یکتم سب سمجھ آ گیا سب کچھ اس کی نیند صحیح مینی میں تو اب خراب ہوئی تھی نیند اس طرح سے خراب ہوئی تھی کہ وہ اب پوری رات سو ہی نہیں سکتا تھا صرف یہ رات ہی نہیں وہ آنے والی راتیں بھی اب نیند سے محروم رہنے والا تھا وہ عاملہ ہی کچھ ایسا تھا وہ بیچینی کے مارے کمبل اپنے جسم سے جدا کرتے اٹھا روح اس کو مچلنے لگی وہ اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر ٹیلنے لگا تم وہ سب کرنے کا نہیں سوچ رہے ہو وہ انداز میں بے چہنی لیے تائید کرنے لگا دوسری طرف احمد بلکل پرسک ہوں تھا وہ ریت منان اگر سوچ رہا ہوں تو کیا اس طفح تو میری مدد کرو گے کیا ایجنٹ عبدالحمید کی واپسی ممکن ہے احمد کی نگاہیں جواب تلق دیں ایلی کو یوں لگا جیسے اس کے سر پہ ہتھوڑا آکے پرس گیا ہو جیسے کوئی بھیانک ہو اب آج حقیقت اختیار کر رہا ہو تم ایسا کرنے کا سوچو بھی مت احمد نہ بھولو احمد دھائی سال پہلے کیا ہوا تھا دھائی سال پہلے ہم نے سب کیا کھویا تھا ایلی سکتی سے کہتے ہوئے احمد کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر اب کوئی فائدہ نہ تھا احمد نے پہلے سے تیکر لیا تھا کہ اگر ایلی اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ اکیلے ہی کچھ کر لے گا وہ اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا پسلے دھائی سال سے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ ہی سکتا تھا اب اس کا نفس اسے اجازت نہیں دینے والا تھا اپنی جگہ وہ مجبور تھا تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو مدد کرو گے کہ نہیں وہ اب بھی بلکل پرسکون تھا اپارٹمنٹ میں ٹھلتے احمد نے ہاری ہوئی سانس خارج کی وہ جانتا تھا احمد کو اب کوئی شہر نہیں روک سکتی مجھے فکر ہے تمہاری تم کیوں بھول گئے ہو کہ دھائی سال پہلے کیا ہوا تھا احمد وہ لوگ بہت خطرناک ہے تم ہر دفعہ نہیں بچ سکتے وہ تھنڈے انداز میں بولا تھا یعنی تم میری مدد نہیں کرنے والے ہو ہے نا احمد کو جیسے احمد کی جذباتی تقریر سے کوئی غرض نہ تھا ہاں میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا یہ موت کا کھوائے میں تمہیں چھلانگ لگانے نہیں دے سکتا علی نے صاف صاف انکار کر دیا احمد نے نامحسوس انداز میں پاؤں پر ٹک دیا بھاڑ میں جاؤ تلقی سے کہتے اس نے کال کارٹ دی اور موبائل سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا علی کی کال آنے لگی تو احمد نے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا وہ چاہتا تو علی کی کال سے جان چھولانے کیلئے موبائل بھی بند کر سکتا تھا لیکن جان کے اس نے موبائل بند نہیں کیا اچھا ہی تھا علی بار بار اسے کال کرے اور تڑپتا رہے اس نے سوچا اب کمرے میں خاموشی تھی خطرناک وقتوں کی آگاہی دیتی خاموشی احمد سست سست قدم بڑھاتے اپنی کھڑکی تک گیا اس نے کھڑکی کھولی تو تھنڈی ہوا کے جھونکا اس کے کمرے کا مہمان بنا آنکھ بند کر کے اس نے تھنڈی ہوا کے جھونکے کو اپنے اندر اتارا میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گا وہ زیر لب بڑھ بڑھایا اب کی بار اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں تپش ایک بار پھر در آئی اس تپش کے ساتھ ساتھ ان میں گہرا گرب بھی تھا اور رنج بھی شکایت بھی تھی اور کسی محرومی کا احساس بھی یہ عبداللہ سلطان کے وسیعوں عریض قصر کا منظر ہے جس کے ایک وقت میں مالک ہوا کرتے تھے عبداللہ سلطان کا جنازہ زہر کے بعد ادا کروا دیا گیا تھا گھر کے سبززار میں اس وقت مرد حضرات موجود تھے آئی سوفے پہ براجوان تھی وہ بھورے کرتے ملبوس بے جان سے انداز میں سوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی پورا نیٹ کا دپٹا گرد میں پھندے کی طرح سے اڑا ہوا تھا وہ بے مقصد لاؤنج کی چھت کو بھورے جا رہی تھی مہر کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا اس لئے گھر میں موجود خواتین زیادہ تر آفس کی ایمپلائز تھی یا دور کی کوئی رشتہ دار اس پورے حجوم میں سب سے زیادہ خوش چھوٹی انایا تھی اسے موت کی سنجیدکی کا اس عمر میں احساس نہ تھا اس کے علاوہ حسام بھی آیا تھا جس کے باعث اس کی خوشی کا تو جواز ہی نہ تھا وہ حسام کے ساتھ یہ گھر کے لون میں گھومے جا رہی تھی اس وقت بے جان سی چال چلتے ہوئے مناج حسام کی طرف آئی اس وقت انایا حسام کی گول میں تھی رسمی الیکس لے کے بعد مناج نے بات کا آغاز کیا میں نے مہر سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بات کر لی تھی اور وہ مان گئی تھی مناج نے اپنے اصلی مشینی انداز میں فرمایا تو حسام کے چہرے پہ مسکراہت تر آئی لیکن اسی وقت یہ خبر آ گئی تھی پہلے ہی تھوڑی چیزیں تھنڈی ہونے دیتے ہیں اس کے بعد میں مہر سے ایک مرتبہ پھر سے بات کروں گی حسام سمجھتے بھی سر اس بات میں ہلانے لگا کچھ معمول کی باتوں کے بعد حسام انایا کو گود میں پکڑے اپنی جانے بڑھ گیا مناج باہر جانے لگی بگر پھر اسے کسی کی کال آئی وہ سبزہزار میں ہی کھڑے کھڑے کال ریسیو کرتے باتوں میں لگ گئی وقتاً دورے فشان کا سر کی امارت سے نکلی جو ہی اس کی نظر مناج پہ گئی جو فون پہ کسی سے باتیں کر رہی تھی مناج کو دیکھتی اس کے قدم تھم گئے دورے فشان بقائدگی سے مناج کو گھو رہی تھی اسے مناج کے انداز میں کچھ کھٹک رہا تھا دورے کے چہرے پہ تشویش تر آئی مناج کال کارٹتے ہوئے اب سبزہزار سے جانے لگی دورے فشان تے اس قدم پڑھاتے اس کی طرف پڑی ہلو دورے پیچھے سے پکارٹے ہوئے اس کی طرف چلی آئی مناج نے چونک کے پیچھے دیکھا دورے فشان اس کے لئے اجنبی تھی اس نے بظاہر اپنا چہرہ نورمل رکھا مگر اس کے دماغ میں کافی سوار تھے تمہارا نام کیا ہے مناج کے قریب آکر دورے نرمی سے بولی تھی مناج کے انداز میں واضح جزک تھی اس سے پہلے کبھی کسی اجنبی نے اسے بات کرنے میں پہل نہ کی تھی اس نے مشکوک نگاہ دورے فشان پہ ڈالی مناج مناج سر سے انداز میں بولی دورے بھی مسکرائی اس کا انداز بہت گرم جوشتا تھا مناج تم ٹھیک ہو نا دورے کی آواز میں نزاک کرتی اور انداز میں اپنایت مناج دورے کو اوپر سے نیچے بغورنے لگی یہ لڑکی آخر کیا تھی ہاں میں ٹھیک ہوں وہ متزبزب سی ہو کے بے تاثر انداز میں اسے جواب دینے لگی دورے نے سر اوپر نیچے ہلایا پکا دورے فشان نے آنکھی بڑی کر کے پوچھا اگر کوئی اور ہوتا تو مناج کچھ کڑوا کسیلا کہہ کے اسے بگا چکی ہوتی مگر دورے فشان کا انداز اتنا خالص اور معدبر تھا کہ وہ چاہ کے بھی کچھ تلخ نہ کہہ سکی جی میں بلکل ٹھیک ہوں چہرے پہ تھکا ہوا سا تاثر لیے وہ بولی دورے فشان کے چہرے پہ گیری مسکراہت بکھری میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور مجھے تم بلکل بھی ٹھیک نہیں لگی مناج دورے نے لہجہ سنجیدہ کر کے کہا مناج کو کچھ عجیب لگنے لگا تھا ایک انجان لڑکی اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہی تھی بھلا اس کے لیے تو صرف اس کی خالہ ہی پریشان ہوا کرتی تھی اس سے اپنے لیے کسی اور کا پریشان ہونا عجیب سا لگ رہا تھا آپ کو کیا دلچسپی کہ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں مناج کا لہجہ تنسیہ تھا دورے سودہ سی مسکراہت لیے اپنی گردن اپے میں اعلانے لگی نہیں مناج میرے چاہنے سے بھلا کیا ہوگا میں تمہاری مدد تب تک نہیں کر سکتی جب تک تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ تمہیں مدد کی ضرورت ہے مناج دورے فیشان کو بس دیکھتے ہی رہ گئی کیا وہ اتنی ہی اچھی تھی یا اسے بچہ بننے کی ادھکاری کر رہی تھی مناج سوچ میں پڑ گئی دورے نے اپنے پر سے کار نکالا اور مناج کے ہاتھ میں تھما دیا مناج کے دماغ میں اس لمحے دورے کیلئے جتنی بھی اچھے خیالات آئے تھے تحلیل ہو گئے تم نے سوچا بھی کیسے کہ کوئی تمہاری لیے مخلص ہوگا مناج یہاں پر تو سب اپنی دکانیں چمکانے میں لگے ہوئے ہیں مناج نے بس سوچا بولی کچھ نہیں اس نے حکارت بھری نگاہ دورے پہ شام پہ ڈالی دورے نے مناج کو دیکھتے ہوئے سرنفی میں ہلایا اور اس کے کندے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا تو نہیں مناج تم غلط سمجھ رہی ہو دورے نے نرمی سے کہا تو مناج بری طرح سے چونک گئی مگر اس نے تو اپنی سوچ کا اظہار کیا ہی نہ تھا پھر یہ کارڈ میں نے تمہیں اس لیے دیا کیونکہ اس میں میرا نمبر ہے میں آٹھ بجے کے بعد اپنے گھر میں ہوتی ہوں تو مجھے میرے گھر میں بھی مل سکتی ہو بس شرط ہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بدلنے کی جزت ہو مناج لا جواب سے وہیں کھڑی رہی اس کی آنکھوں میں عجب تھا دورے فشانے آخر اس کے دماغ میں آتے خیالات کیسے پڑھ لیے وہ یہی سوچے جاری تھی اپنا خیال رکھنا میں تمہاری کال کا انتظار کروں گی نرمی سے کہتی بھی دورے وہاں سے رخصت ہو گئی مناج ہاتھ میں دورے کا کارڈ تھامے مسہور سے کھڑی رہی کیا واقع سے دورے فشان کی روپ میں مخلص دوست ملنے والا تھا کیا واقع وہ بھی ٹھیک ہو سکتی تھی کیا واقع وہ ایک دفعہ پھر سے جی سکتی تھی مناج کے دماغ میں ایک بار پھر ترہ ترہ کے خیالات اوبھرنے لگے اس کا سر پھٹنے لگا وہ تیز قدم بڑھاتے اپنی گاڑی تک گئی اور اس میں سوار ہو گئی سر میں شدید درد ہونے لگا تھا اور مناج کو ایک دفعہ پھر سے تکلیف کی تلب ہونے لگی تھی اپنے ان خیالات سے ازادی پانے کا اسے صرف یہی راستہ نظر آیا عبداللہ سلطان کا قصر اس اداس رات میں بھی اپنی منظر پہ لگی بطیوں کی وجہ سے بھرپور چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا تھا قصر میں بیرانی کا بسیرہ تھا قصر کی دیواریں بھی اپنے ماں لے کے چلے جانے سے غمگین لگتی تھیں محر اپنے کمرے میں کرسی پہ براجمان تھی وہ کھڑکی سے باہر کا تاریخ منظر دیکھے جا رہی تھی اس کے آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے لیکن وہ رو نہیں رہی تھی وہ گزرے ہوئے وقتوں میں اتنا رو چکی تھی کہ اب رو رو کے آجز آ چکی تھی اس کو اپنے ڈیٹ شدت سے یاد آتے تھے اب جا کے تو اس کا دل ان کے لیے نرم پڑا تھا ٹھیک اسی وقت جانے کی کیا ضرورت تھی وہ یہی سوچے جا رہی تھی گھر کی ویرانیوں سے کھانے کو دور رہی تھی وہ اس ویرانی میں بلکل خالی خالی سا محسوس کر رہی تھی وہ اپنے خیالات میں گم تھی جب اس کی کمرے ملازمہ داخل ہوئی میم عبداللہ سر کے دوست آئے ہیں محر اسی طرح سے کرسی پہ بیٹھ گئی اس کے جسم نے کوئی حرکت نہیں کی انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دو محر کی آواز بے تاثر سی تھی ملازمہ مڑ کے کمرے سے جانے لگی نیلو فر چلی گئی ملازمہ جانے لگی تو محر بولی جی میم وہ چلے گئی اب کی بار محر نے سر کو ذرا سی جنبش دی ملازمہ کمرے سے جا چکی تھی محر گہری سانس لیتے ہوئے کھڑے ہوئی بھورا نٹ کا دوبٹہ بستر پڑا ہوا تھا اس نے وہ اپنے سر کی اوپر درست کیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی وہ بیٹھے بڑھا اس پورے امپائر کی مالک بن گئی تھی یہ جائداد یہ کمپنی اب سب کچھ اسی کا تھا لیکن کیا وہ اس وسیع امپائر کو سنبھال بھی سکے گی ڈرائنگ روم کا سفر تہگٹتے ہوئے وہ یہی سوچ جاری تھی محر اس وسیع اور دراز سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی ڈرائنگ روم کوئی کونے میں ایک شخص اس سے پشت کیے کھڑا تھا محر کو اس کا بھورا کرسپ کوٹ نظر آیا وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر انتقال والے گھر میں تا چمکیلہ کوٹ پہن کے کون آئے گا اس سے کچھ عجیب سا احساس ہوا السلام علیکم وہ اس شخص سے کچھ فاصلے پہ آکے کھڑی ہوئی اور انچی آواز میں بولی وہ شخص اس کی آواز سنتے ہی مڑا وہ سخت اور کرک نکوش والا مر تھا وہ خاصہ جوان بھی لگتا تھا پھر وہ عبداللہ سلطان کا دوست کیسے ہوا محر کو شدت سے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے وہ شخص محر کو بھورے چاہ رہا تھے جیسے اندر تک اس کا جائزہ لے رہا ہو محر کو اس لمحے خطرے کا اندیشہ ہوا اس شخص سے بھی اس برائی کا اندیشہ ہونے لگا اسے دل ہی دل میں گھبرارٹ ہونے لگی وہ اپنی گھبرارٹ دباتے وہ اپنے چہرے کو پر سکون رکھنے کی کوشش کرنے لگی وہ شخص محر کے گھبرارٹ کو بھانپ چکا تھا اس کے چہرے پہ کمینی سے مسکراہٹ پکری اب محر کو یقین ہو گیا تھا یہ شخص بری نیت لے کے اس کے پاس آیا ہے اس نے دو قدم پیچھے بڑھائی ٹھیک اسی وقت ملازمہ ڈرائنگ روم کی انٹرس میں آکے کھڑی ہو گئی وہ اس نیت سے کھڑی ہوئی تھی کہ اگر مہمان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کا بندبست کر سکے جہاں محر کی جان میں جان آنے لگی تھی سنجیدی سے کہا میں اسے کہیں نہیں بھیج رہے آپ کو جو بھی کہنا اس کے سامنے ہی کہنا ہوگا محر کا لہجہ سرک تھا ان دونوں کی گفتگو ملازمہ تک نہیں پہنچ رہی تھی وہ دونوں پہلے ہی بہت دیمی آواز میں بات کر رہے تھے وہ بھی ڈرائنگ روم بہت پسیر تھا اور آواز ملازمہ تک پہنچتے پہنچتے دب جاتی تھی وقتاً اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ پکری اس نے محر پہ جتاتی نگاہ ڈالی جیسے کہنا چاہ رہا ہو دیکھتے ہیں کیسے نہیں بھیجتی تم اسے محر اس مسکراہٹ کے باعث کچھ خیر آرام دیسی ہونے لگی تھی وہ شخص ایک قدم پیچھے گیا اور دو قدم دائیں طرف پڑھائی اب اس کے قسرتی بازوں کے علاوہ اس ملازمہ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا محر عجب سے اس کی مشکوک سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی تھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی یہ اجنبی آخر کرنا کیا چاہ رہا تھا اس شخص نے اپنے کوٹ کا پٹ اوپر کے اٹھایا اور پھر محر کو وہ نظر آئی کالی چمکدار سی وہ پسٹل جو کہ آس پاس کی روشنی کی وجہ سے چمک رہی تھی محر کی سانسیں تھمنے لگیں دل کی دھڑکنوں نے اپنی رفتار پکڑ لی وہ آنکھوں میں خوف لی اور اس شخص کو دیکھنے لگی وہ شخص دیرے لب ہسا آنکھوں میں اس کی فتح اُبرنے لگی میرا نام شمس ہے اور میں بالکل سکون سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لئے تم اسی وقت اس ملازمہ کو بھیجو گی محر بنت عبداللہ سلطان شمس چبا چبا کے اس طرح بولا کہ ملازمہ تک اس کی آواز نہ پہنچے اور محر وہیں ساکن سی کھڑی رہی خوف نے اسے اس قدر جکر لیا تا کہ وہ اپنے قدم تک نہ ہلا سکی نہ ہی کچھ بول پا رہی تھی یہ پہلی دفعہ تھا کہ محر نے اپنے آپ کو اس قدر بے بس پایا تھا محر بنت عبداللہ سلطان اس لمحے اپنے آپ سے جنگ کرنے لگی وہ آخر کیا کرتی کیا وہ اس شخص کے سامنے گھٹنے دیکھ دے وہ بھی اتنی آسان اسے لیکن یہاں بیوز کی جان کو خطرہ تھا اوپر کمرے میں اس کی بیٹی سو رہی تھی اس کی بھی جان کو خطرہ تھا وہ اپنا دماغ اس شدید دباؤ والی صورت میں بھی تیزی تیزی سے چلانے کی کوشش کر رہی تھی میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں بولو گی تو اسی وقت میں اور تمہاری اس چپکو ملازمہ کو گولی سے اڑا دوں گا سمجھی شمس تڑپتے ہوئے بولا اسے محر کی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی محر آنکھوں میں خوف لی اسے دیکھنے لگی وہ کسی صورت میں بھی اس اجنبی کے ساتھ کمرے میں کیلے نہیں رہ سکتی تھی اسے کچھ نہ کچھ سوچنا ہی تھا صرف دست تک گنتی گنوں گا اس کے بعد انجام کے ذمہ دارتوں شمس کا پارہ ہائی ہو رہا تھا لیکن وہ اس بار بھی کافی دھیمے سے انداز میں بولا ملازمہ اب بھی ان کی گفتگو سے بخبر تھی تو محر کے پاس صرف دس سیکنڈ تھے اسے جو کرنا تھا انہی دس سیکنڈ میں کرنا تھا مگر وہ کیا کر سکتی تھی اس نے سرسری سی نظر پوری کمرے میں دوڑانا شروع کی وہ اپنے دماغ پر زور ڈال دیوے کو سوچنے لگی ایک وہ آہستہ سے گنتی گن رہا تھا ملازمہ کو سنائی نہ دے محر تیزی سے اپنی نظر اتھو اتھو گھومانے لگی وہ پورے ڈرائنگ روم کا سرسری سا جائزہ لینے لگی تب بھی اس کی نظر شمس پہ آکے ٹکی دو وہ محر سے دو تین قدم کے فاصلے پہ تھا پسٹل اس کی پینٹ میں کسی ہوئی تھی شمس نے اپنے ہار ڈھیلے چھوڑے ہوئے تھے محر ان باریکیوں کو نوٹ کرتے جا رہی تھی تین وہ اس سخت صورتحال میں بھی اپنے دماغ کو تیزی سے چلانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی شمس کی پسٹل لوڈڈ تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی مگر وہ محر کو فورا نہیں اڑا سکتا تھا چار اسے کم سے کم محر کے سرسے پہ پسٹل تانے میں ہی تین سیکنڈ لگ جانے تھے اتنی دیر میں اس کی ملازمہ بھی خوف کے مارے بھاگ جاتی گولی کے آواز سے باقی ملازم بھی چکنہ ہو جاتے پانچ محر کو احساس ہونے لگا باقی شمس اسے پسٹل سے مارنے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا اس نے اگر کی تو وہ یہاں سے جائے گا کیسے چھ باہر گارڈز تھے گھر میں دھیر سارے ملازمین اگر اس نے ایسا کچھ بھی کیا تو خود بری طرح سے پس جائے گا وہ محر کو مارنے کی غلطی تب ہی کرتا اگر وہ بے وقوف ہوتا اور محر کو وہ شخص بے وقوف نہیں لگ رہا تھا سات محر کا دماغ پرسکون ہونے لگا سر پہ چھائے بادلب چھٹنے لگے تھے اس کے چہرے کی کھبراہت زائل ہونے لگی تھی اب اس کے چہرے پہ اتمنان تھا وہ جانتی تھی کہ کم سے کم اس کی جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا آٹھ اپشن اے وہ ملازمہ کو جانے کا بولے گی شمس کو صوفے پہ بیٹھنے کا بولے گی شمس کی مرتبی وہ میز پر پڑا پانی کا جگ اس کے سر پہ دے مارے گی وہ تکلیف سے بل بلائے گا تو وہ اس کی پسٹل نکال لے گی اور پھر اسے پولیس کے حوالے کر دے گی نو اپشن بی وہ ملازمہ کو یہاں سے جانے کا بولے گی اور چپ چاپ سکون سے شمس کی بات سن لے گی کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ شمس کا اسے نقصان پہنچانے کا کچھ ناممکن سا تھا دس سائمہ دروازہ بند کر کے چلی جاؤ وہ مختصر سا پیچھے مور کے ملازمہ سے مخاطب ہو کے پر اعتماد انداز میں بولی اب چائے پینا پسند کریں گے ویسے دس سیکنڈ میں ہی اس کا ہر انداز بدل گیا تھا شمس نے بھی یہ تبدیلی نوٹس کر لی تھی اسے یہ تبدیلی دیکھ کے عجب ہو رہا تھا اسے رہ رہا کہ غصہ بھی آ رہا تھا وہ تو اس لڑکی کو دبانے آیا تھا اسے درانے آیا تھا اور یہ لڑکی اس سے دبتی نظر نہیں آ رہی تھی نہیں کیا ہم بیٹھ کے بات کر لیں شمس کچھ متضبضب سا ہو کے بولا اسے دور دور تک انداز آنا تھا کہ مہر اس طرح کا ردعمل بھی دے سکتی تھی ترکش کہوا مہر مدھم سا مسکرائی یہ مسکرہات جرانے والی تھی شمس کو یہ مسکرہات دے کے تپ چڑھنے لگی شمس کی آنکھوں میں سکتی درائی اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ مہر کا ہشر نشر خراب کرتے میں یہاں کھیلنے نہیں آیا ہوں مہر بنت عبداللہ سلطان سمجھی تم شمس مہر کے قریب اب بڑھ کے بولا صاف شاہر تھا کہ وہ مہر کے بدلتے انداز دے کے بری طرح چل گیا تھا سائمہ تم جا سکتی ہو ہمارے مہمان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں دروازہ بند کرتی جانا مہر بولی شمس اسے تجب سے دیکھے جا رہا تھا وہ مہر تھی وہ زنکی کی پستی خوبہ خوبی دیکھ چکی تھی وہ اکنی جلدی ٹوٹنے والوں میں سے کتن نہ تھی اوکے جی تو چپٹر نمبر فور بھی ختم ہو گیا ہے اور اب اب آئے گا نمزہ اب تھوڑا تھوڑا کھیل نکل کے آ رہے چلیں جی اگلی ہم کس میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ